اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کو چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں اخل بندی کی آج سترہ سپٹمبر دوہزار سولہ ہے صبح کے ساڑھے نو ہو رہے ہیں ایک شخص ایک گلاس میں دودھ بھرک لیا اور اس میں ایسے ایسے دیکھ رہا تھا تو ایک شخص نے کہا دوسرے شخص نے بھائی کیا دیکھ رہے ہو اس کے اندر دودھ کے اندر اس نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ دودھ میں مکھن کتنا ہے وہ بولا آدمی ارے وہ جاہل آدمی یہ تو دودھ کا گلاس ہے بھرا ہوا اس میں مکھن کہاں سے آئے گا کیونکہ اسے مکھن نظر نہیں آرہا تھا اسے تو دودھ ہی نظر آرہا ہے لیکن جو علم رکھتا تھا اس نے کہا اس میں مکھن شاید ایک چمچا ہی ہوگا تو سامنے اللہ بلا رہے ایک چمچا تو تھوڑو اس میں ایک خطرہ بھی مکھن نہیں ہے اسی طریقے سے خوران پاک میں سور نمل آیت نمبر ستائی آیت نمبر ایٹی ٹو اس چپٹر نمبر ٹوئنٹی سیون میں آتا ہے ایک ایسی آیت آئی ہے جس کے اندر ذکر ہے جب وعدہ ہمارا پورا ہونے کو ہوگا تو ہم زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو کلام کرے گا کیونکہ لوگ ہماری آیاتوں کا آیاتوں کو یقین نہیں کرتے ہیں اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس کے اندر اللہ تعالی فرما رہے ہیں جب ہمارا وعدہ خروب خیامت کا پورا ہونے کو ہوگا تو زمین سے ہم ایک جانور نکالیں گے اور اس سے کلام کروائیں گے یعنی بات کروائیں گے کیونکہ لوگ ہمارے عیسیٰ ابن مریم جو کہ مہدی علیہ السلام ہے ان پر یقین نہیں لاتے آپ بلیں گے کیا بات کر رہے ہیں تو غلط ہے لیکن میں نے ابھی آپ کو دودھ کی مثال دی ہے ویٹ کریے میں اس میں سے آپ کو مکھہ نکال کے بتاتا ہوں لفظ ہے آیات کونسی آیات خرب خیامت والی آیات خرب خیامت والی بڑی آیاتیں دس ہیں لفظ ہے آیات عربی کے آیات مطلب مریکلز یعنی موجوزیں کونسے خرب خیامت والے وہ خرب خیامت والے دس موجوزیں حدیث میں ذکر آتا ہے کیا ہے سن لیجئے پہلے مسیح دجال کہانا پھر عیسیٰ ابن مریم کہانا یعنی مہدی علیہ السلام کہانا پھر تین جگہ دمین کا دھس جانا مشرق میں مغرب میں اور ایک عربین پیننسولہ یعنی وہ جگہ ہندوستان بھی ہے نوٹ کرئیے کیونکہ عربین پیننسولہ مطلب ہندوستان میں ٹیپ فوریکل تین جگہ دھس جانا پھر اس کے بعد چھٹا دعبت الارز کا نکلنا پھر ساتوہ دھواں ہیں آٹوہ جو ہے آگ کا نکلنا نوہ جو ہے یاجوج ماجوج ہے سورج کا الٹھا نکلنا یا نیا پلینٹ ظاہر ہونا جو سورج کی طرح نظر آئے جو نیبوریو کہہ رہے ہیں ایکس کہہ رہے ہیں تو جب سورج کی روشنی پہنڈ گیا یعنی سورج دو سورج ہو جائیں گے مطلب سمجھ میں آ رہا ہے آپ کا تو اس سوقت دعائیں خبول نہیں ہوگی تو دس میں سے آپ ایک نشان کو الگ کر دیجئے سورج کا الٹھا نکلنا یا ظاہر ہونا سمجھے ویسٹ سے ظاہر ہونے کا الٹھا دیجئے کیونکہ وہ اس وقت تو دعائیں ختم ہی ہیں خبول ہی نہیں ہوگی توبہ خبول نہیں ہوگی اب بچ گئے نو نو میں سے لائف یعنی حیات والی آیت کونسی ہے میں بتانا چاہتا ہوں مسیح دجال تو خود نہیں کہے گا کہ میں مسیح دجال ہوں وہ تو کہے گا کہ مسیح دھوکہ دے گا لیکن اس کو ہٹا دیجئے اب بچ گئے کی تیارٹ آٹ میں سے یاجوج ماجوج بھی عذاب ہیں وہ اللہ کے رسول نہیں ہے ہٹا دیجئے یعنی وہ نہیں کہیں گے کہ ہم ایسا ہے ہم کو اللہ نے بھیجا ہے مار رہے ہیں کر رہے ہیں ایسا نہیں کہیں گے ہٹا دیجئے پھر تین پھر دھوئے کو بھی ہٹا دیجئے اس سے پتا چلے گا کہ عذاب ہے وہ یعنی انکار کرنے کی کوئی بات ہی نہیں رہ گیا ہم پھر عذاب ہے سب کو معلوم پڑے گا اس کو ہٹا دیجئے آگ کا نکلنا اس کو ہٹا دیجئے پھر بچ گئے تین زمین دس جانا تین جگہ اس کو ہٹا دیجئے اب بچ گئے کون عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام اور دعوت اُلرز دعوت اُلرز تو کلام کرے گا نکل کے فیور میں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کی کیونکہ ان پر یقین نہیں کیا جائے تو میں کہنا چاہ رہا ہوں عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام آیت تو ہیں ان دس میں سے ایک لیکن یہ آیات ہی آیات ہیں کیونکہ ان سے کنیکٹڈ پورے آیات ہیں تو یہ بنچ آف آیات ہیں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام سے کنیکٹڈ پورے خیامت یعنی پوری خیامت کی چھوٹی نشانیاں بڑی نشانیاں کنیکٹڈ ہیں اور وہ مین ہیں جیسا کہ ایک بڑا کالج ہوتا ہے کتابیں ہوتی ہیں لیکن لیکچرر بغیر وہ سب بیکار ہے اسی تاریخے سے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تک ہم عذاب نہیں دیتے جب تک ہمارا رسول نہ بھیج دی یعنی ہماری طرف سے خاصید نہ آ جائے اس بار عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام بغیر نبوت کے خاصید ہیں اللہ کے بھیجے گئے ہوئے ہیں تو پوری قرآن حدیث گوائی دیتی ہے کہ اللہ کے رسولوں پر یقین نہیں کیا جاتا اللہ کے رسولوں کا انکار کیا جاتا ہے تو پتہ یہ چلا کہ عیسیٰ ابن مریم کا مہدی علیہ السلام کا جب انکار ہوگا تو دعوت الارض نکل کے کلام کرے گا ان کے حق میں ہے اور ان کو مدد کرے گا اور جو اس کے موجودے کو نہیں مانیں گے وہ کافر ہو جائیں گے آپ بولیں گے کہ یہ حدیث کہاں ہے یہ بحارو لنوار میں ہے لکھا ہوا کہ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کی بیت سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام کریں گے ایک پرند کی شکل میں سفید پرند کی شکل میں سمجھ لیں اور وہ خطبہ دیں گے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام چاش کا وقت ہوگا چاش کی نماز دو رکعہ نفیر پڑھیں گے پھر اس کے بعد اللہ کو پکاریں گے سورے نمبر ستہ ویس یعنی انعمل آیت نمبر سکسی ٹو کون ہے جو ڈسٹریز بندے کو جواب دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ جواب دیں گے ایک پرندے کے ذریعے اور پرندہ کوئی اور نہیں جبرائیل علیہ السلام ہے وہ پرندہ سفید ہوگا جب مور کو آپ لٹ کے دیکھیں تو پرندہ سفید ہوتا ہے سیونٹی ایٹی پرسنٹ اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں سفید مور بتایا گیا ہو مطلب پرندہ بتانا تھا مور بتانا تھا تو وہ بھی ہو سکتا ہے جس کے معنی گلو مور بھی نکلے یہ واقعہ ہونا تھا پھر وہ واقعہ کا اور ڈیٹیل میں آتا ہے ذکر صفہ مروہ جیسا علاقہ ہوگا کالے پتھر ہوں گے چاش کے وقت نکلے گا اور یہ ساری باتیں میٹافوریکل آئی ہیں سمجھ رہے ہیں آپ بات تو اب آپ غور کیجئے حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک جانور نکلے گا تو پرندہ بھی جانوری ہے جو بیعت کرے گا عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کی اس وقت مہدی علیہ السلام کو ساتھ تیرہ لوگ ہوں گے اور اس وقت ایک گھر ہوگا پاس میں تو ساری ڈیٹیل آئی ہے تو عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام ایک آیت ہے سنگولر لیکن اس کے بوجود پلورل ہے کیونکہ آیات ہے خود عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کیونکہ ان کے ساتھ لگی ہیں ساری نشانیاں خرب خیامت کی تو آیت ہوتے ہوئے بھی آیات ہیں تو اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں خوران میں شاٹ میں اس کو ڈیٹیل میں حدیث میں آپ دیکھ لیں تو پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خوران میں جب میرے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کو لوگ ایکن نہیں کریں گے تب ہم جانور سے نکال کر کلام کرائیں گے اور وہ خرب خیامت کا سین ہے اور یہی واقعہ حدیث سے خوران سے میچ ہو گیا ہے الحمدللہ پھر حدیث میں آتا ہے اس جانور کے پاس سلیم موسیٰ علیہ السلام کی چھڑی ہوگی اور سلیمان علیہ السلام کا اس پر رنگ لگا ہوگا جو سب کو لگا دے گا کافر کو منافق کو الگ الگ کر دے گا یعنی جب وہ موجوزہ دیکھیں گے کلام کرتے ہوئے دعبت اللہ لرس کا تب جو منافق رہے گا وہ نہیں مانے گا تو کافر اس کی جگہ جہنم اور جو کہے گا دیکھیں نہیں بھئی الحمدللہ یہ تو موجوزہ ہے یہ تو واقعی سچھے بھئی وہ اس کے اوپر لگ جائے گی تھا مومن ہونے کی تو وہ چھڑی نکلی موسیٰ علیہ السلام کی سفید کاری جو مور میں لگی ہوتی ہے سمجھ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام جب لکڑی کو پکڑتے تھے تو وہ بغل میں ہاتھ دیکھ کر سفید نکالتے تھے تو ممکن ہے کہ وہ ہاتھ جو جو لکڑی ہوتی تھی ان کی سفید ہو جاتی تھی ہوگی تو اس سے مراد ایک سفید جچھڑی اور اس کے اوپر سلیمان علیہ السلام کی انگوڑی لگی ہوئی یعنی ایسا ایک نشان ہوتا ہے پی کوک کا اس پر لگا ہوتا ہے بلکل ایسا رنگ بیرنگی انگوڑی کی طرح پی کوک سمجھیں پھر پی کوک کے یہ جو دعوت اولرز کے جو ڈسکرپشنز آئے ہیں ڈیٹیل میں اتنے ڈیٹیل میں آئے ہیں وہ ایسا بھاگے گا اس کے کان ایسے جیسے ہاتھی کی مطلب لوگ کیا سمجھ گئے بڑے بڑے کان اس کا مطلب تھا سننے کی طاقت ہاتھی چار کلومیٹر تک سن لیتا ہے تو ویسے ہی پی کوک بھی سنتا ہے یہ ورلڈ کی ریپورٹ ہے سینٹیشتوں کی اسی تاریخے سے وہ بھاگنا اس کا کیمل کے جیسا مطلب چار پڑے سمجھ گئے تو اگر آپ مور کو بھی دیکھیں تو اس کے ہاتھ بھی چار ہوتے ہیں پرندوں کے بھی چار ہوتے ہیں دو جو اوپر کے ہوتے ہیں پکھوٹے وہ جو ہے فور لیمز ہوتے ہیں دو لیمز جو ہے ونکس میں کنورٹ ہو جاتے ہیں اور دو لیمز بھاگنے کے لیے کام میں آتے ہیں اس کے اندر ہر خسم کے رنگ ہوں گے اس کے اندر ہیں اس کا سینہ ایسے جیسے ببر شیر کا اس کا بیٹھنا ایسے جیسے بلی کا اس کا دیکھنا ایسے جیسے اس کا سر ایسے جیسے بیل کا اس کے آنکھیں ایسی جیسے سور کی یعنی اگر آپ دیکھیں تو یہ سارے ڈسکرپشن اس کے سر کے اوپر ایسے جیسے جیسے بارہ سنگا کے ہوتے ہیں تو اس کے اوپر سر پہ بھی تاج ہوتا ہے تاج میں پھر الگ سے نکلتے ہیں اوپر چھوٹے چھوٹے سمجھ رہے ہیں آپ تو ساری ڈیٹیلز ڈسکرپشن کی جو آئی ہے پھر اس کا ایسی دنیا میں ایسا پھیل جانا جیسے کہ آج انٹرنیٹ کے ذریعے ساری نیوز پھیل گئی اور ایک جگہ سے نکلنا اور ساری دنیا میں بات کو پھیل جانا تو میری بات سمجھ میں آ رہے ہیں تو ہنڈرڈ پرسنٹ خوران سے حدیث سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ دابت المینال ارز جو ہے کوئی اور نہیں بلکہ مور ہے اب آپ بولیں گے مور کیسا ہو گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے ریڈل بنا کر رکھنا چاہتے تھے ایک جانور ایسا جس کے دن پر پیسہ بولے تو لوگ گھونتے رہیں گے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک ممہ بنایا ایک ریڈل بنا کر دنیا میں پیش رکھا اور دنیا ڈھونڈتے رہے لیکن ناکام رہی ذرا سوچئے ہدھد کا ذکر فران میں آتا ہے سلمان علیہ السلام کے ساتھ اور ہدھد آج اسرائیل کا نیشنل بڑ بنتا ہے ہوپو اور اسے اللہ تعالیٰ تو ایس دراس میں کہتے ہیں کہ ہم اسرائیل کو تبدیل کر دیں گے نئے علاقے سے اور نئے علاقہ ہندوستان نکلا تو وہاں کا نیشنل بڑ بھی تبدیل ہو گیا ہندوستان کے نیشنل بڑ سے پی کاؤک سے ذرا غور کیجئے نیشنل بڑ انڈیا کا پی کاؤک ہونا اور اسرائیل کا نیشنل بڑ ہوپو ہونا یہ کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ سب اللہ تعالیٰ کا کارنامہ ہے تو پھر اس کا پورا ڈیٹیل آیا ہے وہاں پر کوفہ کا ذکر مسجد سہلا کا ذکر ہے سارے جو ڈیٹیلز ہیں وہ جگہ پوری علاقہ ہندوستان کی طرف نکلا سارے نیلگنڈا کا ایریا ہونا ایک سو پانچ کلومیٹر اسکوائر اور ایگزیک ڈیمیسکس کا ایریا ہونا ایک سو پانچ کلومیٹر اسکوائر کیا آپ کو یہ موجودہ نہیں لگتا تو سارے ڈیٹیلز ہیں اگر آپ کو پروف چاہیے تو مجھے softehmadjiji at yahoo.com پہ میل کریے میں سارے پروف آپ کو بھیجتا ہوں اور سلمائے دن کے پاس جا کے پوچھئے کہ اصلی انسان مسیح مہدی علیہ السلام کون ہے جس کے حق میں دعوت الارض نے گواہی دی ہے نیشورل کئی طریقے سے کئی بار بلکل ایک یہ سین ہے ایک پورا پورا کمپلیٹ سین ہے صفا مروہ جیسی جگہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب پڑے تھے اس کی تعبیر ادھر نکلی حقیقت میں ہندوستان میں نکلی وہ خواب لوگ جو سمجھ رہے ہیں صفا مروہ مکہ مدینہ وہی پر ہوگا نہیں وہ اس کی تعبیر ادھر نکلی یعنی تزدیخ ہو رہی ہے صفا مروہ کی دوسری جگہ کی دوسری جگہ سے تزدیخ ہو رہی ہے اسلام ہی کی صفا مروہ کی لیکن دوسرے ایسے ہی سیمیلر علاقے سے ذرا غور کیجئے یہ ساری باتیں ثابت ہو جانا ایک چمتکار الہی ہے سمجھ رہے ہیں تو آپ کو پتا چل گیا کہ دودھ میں سے میں نے مکھن آپ کو نکال کے بتا دیا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد الرسولہ ہے چیلنج ورلڈ کو تو آ جاؤ میدان میں کھلے اور ثابت کر دو کہ دعوت الرز پی کاؤک نہیں میں یہ نہیں کروں کہ ہر پی کاؤک دعوت الرز ہے لیکن میں جو سین کے اندر والا پی کاؤک ہے جو آخیہ ہوا 2015 میں یہ دعوت الرز ثابت ہوا ہے مسیح دجال ثابت ہو چکا دعوت الرز ثابت ہو چکا خوران حدث سے ثابت ہو چکا آپ کس کن باتوں کا انکار کرو گے مسیح دجال ہنڈر پرسن ثابت ہو چکا اس کا خلیفہ بھی مسیح دجال ہوتا ہے مرزا غلامت خادیانی کا خلیفہ بھی مسیح دجال ثابت ہو چکا ہے فیرون جیسا آپ کس کس باتوں کا انکار کرو گے مسیح دجال ثابت ہو چکا مسیح مہدل اسلام ثابت ہو چکے دعوت الرز ثابت ہو چکا سارے خورب خیامت کے نشانیاں ظاہر ہو چکے کلاف تاور بن چکا سایہ پڑ چکا کعبت اللہ پر ٹنلز بن چکے کعبت اللہ کے علاقے کے پاس مکہ میں ٹنلز بن چکے ہیں ساری دنیا میں جو ہے اعزائیں ہوتی ہیں دوہ مسجدوں میں اعزائیں بلند ہیں بڑی بڑی مسجدیں ہیں لیکن لوگوں کے دل ایمان سے خالی ہیں اور سیونٹی تھیری فرقے ہو چکے ہیں ایک جماعت مسید اجل کی قائم ہو چکی ہے سارے ورل میں کن کن باتوں کا انکار کرو گے کسی کا انکار مت کرو مومین سچے ہو تو خبول کرو کیونکہ اللہ کو آپ نے دیکھا نہیں اللہ کے فرشتوں کو دیکھا نہیں آپ نے ایمان لائے خوران پہ حدیث پہ جو کالا صفید لکھا ہوا ہے اب وہ پورا ہوتے ہوئے دیکھ کر مان لو اگر سچے ہو آپ کو کوئی درنے کی بات نہیں کیونکہ آپ کے پاس ثبوت موجود ہے ثبوت کی بنا پہ آپ نے مانا ہے حق کو تو آپ کو کوئی درنے کی بات نہیں اللہ آپ پہ ظلم نہیں کرے گا اللہ پوچھے گا ثبوت اللہ خوران میں پوچھتا ہے ثبوت آپ کہو گے کہ اللہ اس سارے ثبوت ہم نے پڑے تھے اس سارے ثبوتوں کو ہوتے ہوئے دیکھا اور ہم ایمان لے کر آئے تو آپ پہ کوئی ظلم نہیں اللہ تعالی آپ پر انعام ہی انعام کرنے والا ہے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ علیہ حیل اللہ محمد رسول اللہ میں خوش ہوں اتنے تکلیفوں کے باوجود بھی کیوں؟ کیونکہ اللہ میرے ساتھ ہے اور جو بھی میری لائف میں ہوا ہے وہ سینز ہیں اللہ تعالی نے خسمت میں جو لکھا ہے میرے اور اسی سے تذدیخ ہے حق کی اور حق کی تذدیخ کرنا ہی میرا کام ہے لوگ کیا سمجھ گئے؟ تکلیفوں کی وجہ سے میں مر جاؤں گا اللہ ہی میرا نگے بان ہے وہ ہی میرا حیل خیوم ہے اسی نے مجھے زندہ رکھا ہے میں عام بندہ عام بند ہے عبداللہ محمد احمد کیا آپ کو اچھا لگتا ہے؟ یہ رول میرا یہ دنیا ہے گول اس میں ہے میرا رول میں کب عام بندے کی حجز سے بات کر رہا ہوں علماء دین سے سوال کر رہا ہوں جاؤ سب لوگ علماء دین سے پوچھو بھئے اصلی عیسیٰ مسیح مہتی علیہ السلام کون ہے؟ جس کی اوپر اتنے سینز پٹ ہوئے جس کی گوائی دابت اولرز نے جید جس کی گوائی جو ہے اللہ تعالیٰ کے طرف سے ہوئے جنہوں نے سارے پروفیسیز کو پیشنگوئیوں کو ڈیکوڈ کیا ہے پروفز کے ساتھ بتائیے کون ہے؟ عالم و مفتیوں کو فالو کیجئے آپ جائیے ان کے پاس اور پوچھیں اصلی عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کون ہے؟ کہاں ہے؟ جب وہ لوگ بولیں گے کہ وہ ہے؟ تو سب مل کے ہم چل کے بیعت کریں گے ٹھیک ہے نا؟ ابھی تو خوش؟ دیکھو میں ایک عام مسلمان اصلی عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کو ڈھونڈنا میرا حق ہے میں ڈھونڈ رہا ہوں عالموں دینوں کو عالموں کو مفتیوں کو پوچھ رہا ہوں تو کوئی گناہ نہیں ہے میرا عالم مفتی بتانا جب عالم مفتی بتا دیں گے تو بھائی دنے کی کیا بات ہے؟ عالم مفتی بتا ہے بھائی میرے گنے مالو عالم مفتی بتا ہے کہ وہ ہے شخص چلو ہم بیت چل کے بیت کرتے ہیں اور ہمیں اسلامی غلبہ چاہیے ہمیں پیس چاہیے ہر مذہبی لڑائیاں ختم ہونا ہے سب کو ایک ہونا ہے چلو سب کو جنت میں جانا ہے امت محمدیہ کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ خود درود السلام سارے انبیاء علیہ السلام پہ اللہ خود درود السلام اللہ سارے فرشتوں پر سلام میرے پروردگار ہمارے اگلے پیشلے گناہوں کو معاف کر دیجئے آخا پہ سلمانوں کو پروردگار دین کی سمجھ عطا کیجئے ترجمے سے قرآن حدیث پڑھانے لگائی اللہ دین کے پابند کیجئے ان کی زبانوں کو پروردگار بد کلامیوں سے پاک کر دیجئے اللہ اللہ میری دعا قبل قرمائی اللہ آمین اللہم صلی اللہ علیہ وسلم